الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ علیہ رحمہ کی تعلیف اسمہ النبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر رشاد باری تعالیٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آج کا پروگرام ناظرین انتہائی اہم ترین ہے پاکستانیوں کے لئے بھی اور بہار جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں دنیا بھر میں سب کے لئے کیونکہ آج تحفظ ختم نبوت آئین پاکستان کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع ہے آپ جانتے ہیں آج سات ستمبر ہے آج سات ستمبر ہے یعنی پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم اور انتہائی روشن ترین دن ہے آج کا دن پاکستان کی نظریاتی اساس کی محافظت کا دن ہے آج کا دن خاتم نبوت کی ختم نبوت کی محافظت کے لئے تجدید اہد وفا کا دن ہے آج کا دن ختم نبوت کی محافظت پر محیط کمو بیش ایک صدی کی جد و جہد کے نچول کا دن ہے آج کا دن پاکستان کی سرزمین پر جھوٹے نبی کے جھوٹے دعوے کو مکمل طور پر زمین بوس کرنے کا دن ہے بلکہ یوں کہیے کہ آج کا دن گمبد خزرہ کے مکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی رسول کے پٹے کو اپنے گلے میں مزید کس کر پہننے کا دن ہے ناظرین کرام میں انتہائی توجہ آپ کی چاہتا ہوں یاد رہے کہ یہ جو بات میں آپ کے سامنے جو سٹیٹس پیش کرنے والا ہوں آپ کی آنکھیں کھول دیں گی یہ تمام باتیں انشاءاللہ اور آئی اوپنر ہوگا آپ کے لیے یاد رہے کہ برے صغیر میں فتنہ انکار ختم نبوت کا آغاز اٹھارہ سو اناسی میں برطانوی پارلیمنٹ کے ممبروں ایڈیٹروں اور چرچ کے نمائندوں پر مشتمل وفد نے کیا سیال کوٹ کی ایک عدالت کے ملازم مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا اس کے پیچھے سارے وسائل لگائے گئے ساری مشینری لگائی گئی اس کو مکمل طور پر فنڈ کیا گیا اس کو مکمل طور پر پلانٹ کیا گیا اور تیار کرنے کے لیے پہلے مناظر اسلام کے طور پر اس کو پیش کیا گیا یہ انگریز کا خودکاشتہ وہ پودا تھا جس نے اسلام اور بانی اسلام کی عزت و حرمت پر مکمل طور پر ڈاکہ نہ صرف ڈالا بلکہ کھل کر ماذ اللہ اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی کر دیا اب ہوا کیا یہ ذرہ سنتے جائیے گا ہوا یہ کہ 1880 میں اس نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے معمور کیا گیا ہوں 1882 میں اس نے معمور من اللہ میں مجدد اور نظیر کا اضافہ کر دیا 1883 میں آدم مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا ماذ اللہ 1884 میں علماء کرام نے اس باطل عقیدے کا پردہ مکمل طور پر چاک کر کے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا اور بابانگ دوحل اس کے خلاف فتوہ دیا 1891 میں اس جھوٹے نے مثل مسیح اور پھر مسیح ابن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے بحیثیت عیسیٰ علیہ السلام ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا گیا ہے 1892 میں اللہ کی صفت کن فیعکون سے متصف ہونے کا دعویٰ کیا ماذ اللہ 1894 میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ماذ اللہ پھر زلی نبی اور بروزی نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو ماذ اللہ متعرف کرایا اور 1901 میں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ باقاعدہ نبوت کا اعلان اس دعویٰ کے ساتھ کیا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجائے ماذ اللہ یہ اس گستاخ کے بنیادی طور پر زہر آلود آقائد تھے جس نے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک سراسینگی اور بچینی پیدا کر دی تھی صاحب پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک عجیب سی کیفیت تھی یعنی بس نہیں چلنا تھا لوگوں کے کیا کر جائیں وہاں حجاز میں امداد اللہ مہجر مکی رحمت اللہ علیہ اس فتنے کے اٹھنے سے پہلے اس کی بو کو محسوس کر چکے تھے تو آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب علی رحمہ کو تیار کیا کہ تمہیں اس سرزمین پہ جا کر بیٹھنا ہے اور اس فتنے کے خلاف کام کرنا ہے اسی دوران پیر مہر علی شاہ صاحب علی رحمہ پچیس اگس سن انیس سو کو جھوٹے مددی نبوت کو مناظرے کا چیلنج قبول کر کے مکمل طور پر بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں خاجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مشایخ بے چین نظر آتے ہیں مسترب نظر آتے ہیں یعنی امت مسلمہ جس نے چودہ صدیوں میں کسی جھوٹے دعوے دار نبوت کو قبول نہ کیا تھا آج اس پر ایک بہت بڑا ایمانی امتحانہ پہنچائے مگر ایک عام مسلمان جو ایمان کے آخری درجے پر بھی تھا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت جانے ایمان ہے عقیدہ ختم نبوت کی محافظت ہی عشق خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام ہے عقیدہ ختم نبوت صاحب ایمان مسلمان کی ایمان کی بنیاد بھی ہے اس کی اساس بھی ہے عقیدہ ختم نبوت ہی وہ مسلمان جانتا تھا کہ اسلام کو دوسرا نام ہے عقیدہ ختم نبوت اسلام کی شہرہ گئے صاحب شہرہ جس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی عقیدہ ختم نبوت اسلام کی ایمانت کی اساس ہے اس کی بنیاد ہے اور عقیدہ ختم نبوت نہیں تو ذہن میں رکھئے کہ پھر کچھ بھی نہیں اڑا دیجئے اپنے ایمان کو اور ہوا میں تحلیل کر دیجئے ناظرین کرام الحمدللہ پاکستان چونکہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین ہے تحفظ ختم نبوت کی کم و بیش پوری صدی پر محیط اس عظیم ترین تحریک میں مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کرنے والی اور اس فتنے کو ایکسپوس کرنے والی شخصیات کے ناموں کا آہاتہ یقیناً کرنا مشکل ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ کل بروز محشر انشاءاللہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے غلاموں میں شامل ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک عاشق رسول اٹھا اور تحفظ ختم نبوت کے علم کو تھام کر سب نے اپنے اپنے حصے کا کام انجام دیا پاکستان بنا مقصد پاکستان کی تکمیل کے لیے اس فتنے کے خلاف پہلی مرتبہ انیس سو تریپن میں بھرپور تحریک چلائی گئی یعنی کئی علماء کرام نظر بند کیے گئے جیل بند کیے گئے شہید کیے گئے لیکن کوئی پیچھے نہ اٹھا ہر ایک گھٹا رہا کیونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے قانونی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دی جانے کے لیے اس تحریک میں تمام مقاطب فکر کے علماء کرام اور ان کے پیروکاروں نے حصہ لیا بلکہ ایک عام مسلمان بھی اپنا نام تاجدار محافظین ختم نبوت کے غلاموں میں لکھوانے کے لیے جو ہے بیچین تھا دوسری مرتبہ 1974 میں تحریک ختم نبوت چلی جس میں حضب سابق تمام مقاطب فکر کے لوگ شامل تھے پاکستان کا چپا چپا محافظین ختم نبوت کے جذبہ ایمانی سے سرشار تھا قومی اسمبلی میں تحریک کے روح روان قائد ازبختلاف علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے تیس جون 1974 کو قرارداد پیش کی کہ مرزائیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا جائے یہ میں آپ کو تاریخی کانٹیکس بتا رہا ہوں بالآخر سات ستمبر 1994 کو ظلفقار علی بھٹو کی وزارت عظمہ کے دور میں قومی اسمبلی نے نظریہ پاکستان کی محافظت کرتے ہوئے یعنی پاکستان کے اپنے وجود کی جسٹیفیکشن کرتے ہوئے مرزائیوں خواہ و قادیانی ہوں یا لاہوری کو غیر مسلم عقلیت قرار دے دیا گیا یعنی یوں کہیے کہ پاکستان نے اور پاکستانی مسلمانوں نے سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں بھیجے جانے والے نبوت و رسالت کے آسمان پر خاتم النبیین کے منصف کو سمالنے والے نبوت کی عمارت کو مکمل کرنے والے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَوَىٰ أَحَدِمْ مِرِجَا لِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَم النبیین کا تاج پہننے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں محننے والے نبی کی غلامی کا حق ادا کر دیا الحمدللہ اس تیقن کے ساتھ کے کل بروز محشر سرکار کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں ضرور نصیب ہوگی لیکن یاد رکھیے گا یہ فتنہ آج بھی پاکستان میں قائم ہے یہ فتنہ آج بھی پوری دنیا میں قائم ہے اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے یہ فتنہ ہے کیا آج اس پر گفتگو کریں گے اور تحفظ ختم نبوت آئین پاکستان کی روشنی میں کیا ہے اس پر کلام ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز شخصیات موجود ہیں میں ان شخصیات کو اگر محافظان ختم نبوت کہوں عظیم محافظان ختم نبوت کہوں تو غلط نہ ہوگا پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں عدلیہ کے حوالے سے ایک پوری عمر آپ نے اس دشت کی سیائی میں گزاری ہے اور یقیناً آپ کے فیصلے جنہوں تاریخ کے بہت روشن حصہ ہیں ممتاز قانوندان ہیں اور اگر میں انہیں عظیم محافظ ختم نبوت کہوں تو غلط نہ ہوگا جسس ریٹائٹ نظیر اختر میاں صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کو خوشحام دید بزرگ ہیں آپ ہمارے دوسری شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت ہے جو عظیم محافظ ختم نبوت ہے پوری زندگی سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے گزار دی محمد مطین خالد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوشحام دید کہتا ہوں اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی کسی طور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں اپنی پوری زندگی میں آپ نے یہی کام کیا سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل میاں خالد حبیب الائی صاحب تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوشحام دید کہتا ہوں اسلام علیکم آج کے دن کی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات بلکہ تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی بہت بہت مبارک بات اور آخر میں انشاءاللہ ملکِ معروف سنا خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب انشاءاللہ کلام پیش کریں گے بڑا کمال کلام انشاءاللہ سننے کو ملے گا آغاز پہلے آپ سے کرتے ہیں جس ساہب سب سے پہلے تو یہ بتائی آج کا دن چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں یوں کہ یہ کہ پاکستان کا حق ادا کرنے کا دین ہے آج بنیادی طور پر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے یہ قریب قریب کوئی ایک صدی پر محیط پوری ایک تحریک ہے کیسے دیکھتے ہیں اس تحریک کو اس جد جہود کو بتائیے ذرا سننے والوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں پاکستان سے باہر موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ جنیل صاحب تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جاری تحریک دراصل اسلام کے قلعے کا دفاع ہے یہ اسلام کی حیات ہے زندگی ہے اور ساتھی ساتھ یہ دفاع نامو سے رسالت ہے بیش امت مسلمہ کی فکری اور نظریاتی بقا کی جد و جہود ہے آپ نے اس زمن میں درست فرمایا کہ اگر یہ ختم نبوت کے نظریے کی ہم دفاع نہ کر سکیں تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر دین کا یہ قلعہ یہ مسمار ہو جاتا ہے الحمدللہ جیسے آپ نے واضح کی ہیں بعض نقاط کہ ایک متنبی یعنی متنبی جھوٹا مدعی نبوت ابتدا میں مناظر اسلام بن کر سامنے آیا اور اس نے بڑی حد تک اہل سنت والجماعت کے عقائد کو پیش کیا اور کوئی مہینہ دو مہینے نہیں بیس برس تک وہ بار بار کہتا رہا کہ حضور آخری نبی ہیں ان کے بعد دعوی نبوت کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے اور خانہ خدا میں جا کر بھی یہی اعلان کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک گمراہی میں پڑھ کر اور کبھی نبوت کا دعویٰ کر دے گا لیکن وہ وقت آیا اور اس نے واضح طور پر انیس سو ایک میں کہہ دیا کہ ہم نبی اور رسول ہیں ماذ اللہ نعوذ باللہ اچھا یہیں پر اتنی ہی بات کوئی کر دے اور انہیں بھی کی انہیں جھوٹا کہہ کر پارے کر دیا گیا مگر اس نے مزید یہ کیا کہ مکمل طور پر جتنے عزازات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر ماذ اللہ اور اس نے کہا کہ میں ہی رحمت للعالمین ہوں ماذ اللہ اور میں ہی خاتم النبیین ہوں ماذ اللہ یعنی پہلے کہتا رہا کہ جس مذہب دین میں نبوت جاری نہ ہو مردہ دین ہے اب اس نے اپنی ہی دلیل کے مطابق جب یہ کہہ دیا کہ میرے بعد نبی نہیں تو گویا اس نے اپنے عقیدے اور جو بھی اس کا طریق مذہب تھا اس کو مردہ قرار دے دی چیک اب یہ نکتہ جب ذہن میں موجود ہو تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ علماء کرام نے کس قدر شاندار رول ادا کیا بے شک اس پر کوئی دوسری رائع پہلا جو واضح فتوہ اس کے خلاف اٹھارہ سو تیراسی میں علامہ غلام دستگیر کا سورہ نے دیا وہ بھاپ گئے تھے ابھی اس کے مزید جو دعویتے بعد میں آنے تھے انہوں نے اپنی چشم باطن سے دیکھ لیا کہ یہ تو نبوت کی رہا پہ جا رہا ہے اس فتوے کی توسیق کی علماء حرمین نے اٹھارہ سو چھاسی میں اور اسی دوران علماء لدھیانہ نے بھی یکدم اس کا تجزیہ کر کے اٹھارہ سو چھاسی میں کہا کہ یہ بندہ تو دارہ اسلام سے خارج ہے یہ تکفیر ابتدائی دور کی تھی ٹھیک اب اس کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جن کا آپ نے ابھی حوالہ دیا انہیں ایک طرف تو کتب مدینہ نے جگایا اور کہا کہ جا کے اپنا فرض پورا کریں دوسری طرف خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہو میرے علی یہ مرزا قادیانی تعویل کی کینچی سے میری احادیث کو کٹ رہا ہے کتر رہا ہے ماذ اللہ اٹھو اور اس کا مقابلہ کرو اللہ اب جب اتنی بڑی ہستی سے یہ آرڈر مل گیا تو پھر کس جذبے کے ساتھ پیر صاحب اٹھا آہا شبحان اللہ وہ تصور سے باہر شبحان اللہ انہوں نے بڑی شاندار کتابیں لکھ کر اس کے عقیدے کا بطلان کیا اللہ اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ سن انیس آو پچیس اگست کو ایک زبردست مقابلہ ہونا تھا پورے انڈو پاک کی نگاہیں اس پر تھی جوگوں کی کہ مناظرے کا چیلنج بھی دیا مرزا قادیانی نے خود ٹھیک اور کہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی ہے ہم اور عربی میں ہم پیر صاحب شرائط کے مطابق متینہ وقت پر لاہور پہنچ گئے ٹھیک تشریف لے آئے ہم اور مرزا قادیانی کو بار بار رابطہ بھی کیا گیا کہا گیا وہ سامنے نہیں آیا ٹھیک اب یہ ایک بہت اہم سنگے میل تھا ہم جس میں اس جھوٹے مدعی نبوت کا جو جھوٹ ہے کھل کر سب کے سامنے آیا ٹھیک اب ایک اور ہستی جنہوں نے اس محاذ پہ کام کیا جن کا حوالہ کچھ کم ہی دیا جاتا ہے وہ امام احمد رضا بریل بھی ہیں اللہ جنہیں ان کی علمیت وہ بیان سے باہر بلکل ایسے دیکھیں یہ ہم لوگ اگر کوئی بات کہیں تو دوسرا کہہ سکتا ہے یہ شاید عالم دین ہی نے یہ کیا کہہ رہا ہے مگر امام احمد رضا بریل بھی نے سن انیس سو ایک سے لے کر اپنی وفات کے سال انیس سو اکیس تک کے دوران سات فتاوہ دیئے کہ یہ شخص کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے اور انہوں نے کئی کتابیں بھی اور رسالے بھی لکھے جس میں اس کا بتلان کیا بات آکے بڑھاتے ہیں اور آپ کی جو بات ہے اس بات سے مجھے وہ کہ جہاں ایک طرف یہ فتنہ اٹھنا تھا اور فتنے کا مقصد کیا تھا وہی ظاہر ہے پوری ڈگنگ کی گئی رکی کی گئی کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شما کو جو ہے وہ ان کے دونوں سے بجھا دی اصل بات یہ قدرت نے اعلیٰ حضرت کی صورت میں اسی شما کو مزید فروضہ کرنے کے لئے بھیجیا تو قدرت اپنے کام کر رہی تھی ظاہر ہے اچھا اب ذرا یہ بتائیے انیس سو تریپن اور انیس سو چوہتر کی جو دو تحریکیں ہیں یہ بڑی اہم تحریکیں اور بڑی سنگمیل تحریکیں ہیں یعنی یہی بات ہے کہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جو کم و بیش ایک صدی پر محیط پوری جد و جہد ہے اس کا جو کلائمکس ہے ان دو تحریکوں کے اندر موجود ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹیم کا آپ کے اس چینل کے مالکان کا کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ دن آتا ہے تو آپ اس کو یاد رکھتے ہیں پوری ٹیم اور سب لوگ مبارک بات کے مستق ہیں انیس سو تریپن کی جو تحریک ختم نبوت ہے یہ جتنی بھی آئی تک منکرین ختم نبوت کے خلاف جو جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں یہ اس میں ایک بڑی منفرد اور بڑی امپریسف تحریک ہے اب دیکھیں پاکستان بننے کو صرف تین یا چار سال ہوئے اور پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ آیا اب یہاں پہ جو منکرین ختم نبوت کا یہ گروہ جب آیا تو اس نے کیا کیا یہ سرعام پورے پاکستان میں بغیر کسی روک ٹوک کے لٹریچر تقسیم کرتا تھا اپنی کتب تقسیم کرتا تھا جس میں دل ازار اور غستاخانہ اقائد درج ہوتے تھے یہ ایک عام مسلمان پڑتا تھا تو اس کے لیے ایک بہت زیادہ مشکل پیش آتی تھی اور وہ اتنے دل ازار تھے جی 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 تو اس پہ مطلب ناجی پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہے اس وقت کے وزیر خارجہ سرزفراللہ خان کی سرپرستی میں ہوتا رہا لہٰذا دیکھیں ایک عام مسلمان گناہ گار مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی شان میں کسی قسم کی ادنا سی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا چنانچہ ان کی غستاخیاں توہینیں اتنی بڑی ان کے حوصلے بڑے کہ ان کے خلیفہ نے اعلان کیا جناب اب ہم بلوچستان کو اپنا صوبہ بنائیں گے اس کے بعد ہمارے علماء کرام مشایخ حضرات نے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ اس کے بعد تحریک چلی اس تحریک میں پاکستان کے تمام علماء کرام نے مشایخ حضرات نے تمام مسالک کے بھرپور حصہ لیا لیکن اس تحریک کے جو سربراہ تھے مولانا ابوالحسنان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے صاحب زادے مولانا خلیل قادری صاحب جن کو سزائے موت بھی پی ہوئی کہ مولانا عبدالسلہ خان نیازی رحمت اللہ علیہ ان کا بڑا قلیدی رول ہے لیکن کیسا جملہ آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ادنا سعادیہ میرا جو قبول فرمایا جی 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 ان سے پوچھا جب جیل سے رہا اور پوچھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری عمر صرف اتنی ہے جتنی میں جیل میں نبی علیہ الصلاة والسلام کی عزت و نموس کے لئے اللہ ہو یہ میری اصل عمر یہ ہے باقی عمر اچھا یہ وزیرخہ مسجد جو تھا یہ اس کا بیس تھا اس تحریک چلی اس تحریک کے نتیجے میں مطالبے کیا تھے دو مطالبے کہ قادیانیوں کو پاکستان کے آئین اور قانون کی عائز فیدہ اٹھاتا ہے لہٰذا ان کو اہدے سے برطرف کیا جائے یہ تحریک چلی دس ہزار مسلمان منیر انکواری رپورٹ کے مطابق دس ہزار مسلمان آپ کے اسلاحور شہر میں شہید ہو گئے اللہ ہو لیکن کچھ نہ ہوا بڑے ایمان افروز اس میں واقعات ہوئے تحریک میں بہت الحمدللہ اس کے بعد یہ تحریک چلتی 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 یہ لوگ اپنی سرگرمیاں اسی طرح اقلیت ہو کے اکثریت کے جذبات ان کے مذہبی جذبات کو مجروع کرتے رہے اس کے بعد انیس سو چوہتر بائیس مئی انیس سو چوہتر کو بائیس مئی نیشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کا ایک گروپ سیر کرنے کے لیے ملتان سے شمالی علاقہ جات پشاور کی جارہا یہ جب ربوہ ریلوے سٹیشن پر گاڑی روکی تو ان کو ایز یوجل ان کا حسب معمول انہوں نے اس گاڑی کے مسافروں کو اپنا دل اظہار غستاخانہ لیٹریچر جس میں مرزا قادی یعنی کی نبوت تھی جو شروع میں آپ نے فرمایا یہ لیٹریچر تقسیم کیا انہوں نے یہ لیٹریچر لینے سے انکار کیا یعنی اتنی دیدہ دلے رہی تھی جی جی دیدہ اس کے بعد وہاں نعرے بازی ہوئی اس نعرے بازی اتنی دل اظہار نعرے بازی ہوئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد یہ چلے گئے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بستی ہے کہ انہوں نے لیٹریچر لینے سے انکار کیا یہ ربوہ شہر جو تھا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے کوئی آدمی پاکستان کا جتنا مرضی وہ مطلب باثر ہو وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا جب گاڑی وہ واپس آئی پھر اس ریکی کی گئی اس ڈبے کی ان بچوں کو نکال کے ایک ایک طالب علم کو شدید پیٹا گیا مارا گیا ان پر ظلم و تشدد کیا گیا کہ ہاں ہاں آپ نے ہمارے حکم عدولی کیوں کی اور اس کے بعد حضرت میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو آپ آج کا پروگرام کر رہے ہیں اس کی ابھی آپ آگے تفصیلات آئیں گی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو منکرین ختم نبوت کے گروہ کو غیر مسلم اقلیت کرا دی لیکن اس میں میں ایک اضافہ کروں گا آپ کے پروگرام کی وسادت سے کہ اس وقت جب یہ تحریک چلی انیس سو چوہتر کی تو بوٹو صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو حکم دیا کہ اس واقعے کی تحقیقات کروائی جائے اس میں ہائی کورٹ کے جناب جسٹس ایک ایم سمدانی صاحب جو یک رکنی تربیونل تھا اس نے اس تمام واقعات کی تحقیقات کی تو سمدانی تربیونل رپورٹ جو ہے اس کی بنا پہ یہ جو مطالبہ تھا تین مطالبے تھے کہ پاکست ان کو غیر مسلم اقلیت کرا دیا جائے ربوہ کو کھلا شہر کرا دیا جائے اور ان کو جو ہے مطلب قلیدی ادھوں سے اتارا جاؤ یہ جو ربوہ کھلا شہر کرا دیا گیا یہ سمدانی تربیونل کی رپورٹ کی بنا پہ ہوا اور وہ رپورٹ بڑی زبردست ہے بلکہ ٹھیک اب اس میں جو بڑی خاص صور پر میں میرا خیال تمام دیکھنے والے میں ایسا بات سمجھنا چاہیں گے اس بارے میں کہ وہ جو انیس سو چوہتر کی تحریک کے بعد پھر ظاہر اب یہ سمجھ لیجئے کہ بلکل قدرت نے اس معاملے کو ریپ اپ کرنا تھا تو سیچویشن وہ ہو گئی تھی اپنی کلائمکس پہ آ گئی تھی ظاہر علماء کرام جمع ہوئے پھر باقاعدہ جو ایک تحریک اس کے بارے میں اس قرارداد کے مندرجات کیا تھے وہ بتائی کیسے یہ قرارداد پیش ہوئی آپ سجدی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ نے یہ پروگرام بھی کیا اور ہمیں مدعو بھی کیا تو میں خالد متین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انتیس مائی کا واقعہ جب ربوہ میں طالبہ پہ تشدد ہوا تو اس مسئلے پہ سب سے پہلے اسیمبلی کے اندر جو آواز اٹھائی گئی وہ علامہ رحمت اللہ ارشد اس وقت صوبائی اسیمبلی میں اپوڈیشن لیڈر تھے سب سے پہلے انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ تیس مائی کو نہ تیس مائی کا واقعہ ہے تیس مائی کو بجٹ سیشن جاری تھا انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ اس پہ جو ہے وہ ظہار خیال کیا واقعی کی مضمت کی اور سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ اسیمبلی کے فلور پہ اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا درست اور قلید اودوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ٹھیک ہے اگلے دن جو ہے وہ قومی اسیمبلی کا بجٹ سیشن بھی ہو رہا تھا وہاں پہ چودری زور علائی اور دیگر علماء ممبر جو تھے مفتی معمود صاحب تھے مولانا شامد نورانی تھے عبد المصفیٰ ذری تھے باقی بھی ممبر تھے سب نے الگ الگ تحریک التوا پیش کی کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے باقی کاروائی کو روکے اس پہ بحث کرائی جائے ٹھیک لیکن حفیظ پیرزادہ صاحب وزیر قانون تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ صبائی معاملہ ہے لارڈ آرڈر کا مسئلہ ہے مرکز صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے اس تحریک کی منظوری نہیں دی جا سکتی ہم بارال وہ سپیکر نے اجازت نہیں دی ٹھیک وزیراعظم بھٹو صاحب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کی جوڈیشل انکواری کروا دیتے ہیں ہائی کورٹ کے جائز سے تو اس کے بعد جو رپورٹ آئے گی ہم اس کے مطابق کریں گے لیکن اس پہ علماء مطمئن نہیں ہوئے ٹھیک بلکل سکتی پھر اگلے دن پھر جو ہے وہ اسیمبلی کے کاروائی شروع ہوئی تو پھر کافی ممبروں نے الگ الگ تحریک الطوا پیش کی اور اس پہ ایجیٹیٹ کیا انہوں نے کہا کہ بھی یہ ربوہ جو ہے یہاں پہ یہ وقوع ہوا ریلوے سٹیشن ریلوے لائن ریلوے ٹرین یہ تینوں جو ہیں یہ پاکستان ریلوے ایکٹ کے تحت آتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جرم جو ہے وہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کے مطاحت جو ادارہ ہے اور جو اس کے مطاحت زمین ہے وہاں پہ جو وقوع ہوا اس لیے اس اسیمبلی کو اس پہ اوکی یعنی تیکنیکل وی آؤٹ مل گیا بات کرنے کا بالکل چیئے صحیح اچھا پھر بتائیے نا قرارداد کیسے پیش ہوئی یہ بتائیے نا قرارداد انیس سو چوہتر کی کیسے پیش ہوئی اس کے بعد پھر اس پہ بحث ہوئی بحث کے نتیجے میں اس پہ کسی حد تا کامات کی ظاہر کی حکومت نے تو پھر مولانا شای مندورانی صاحب نے بائیس میمبروں کی طرف سے اسیمبلی میں جو ہے وہ قرارداد پیش کی اس کے کیا مندرجات کیا تھے ذرا وہ بھی تھوڑا سو بتائیں نا اس بارے میں کیا اس کے مندرجات تھے کیا مندرجات اس کے کیا تھے قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ غیر مسلم ہیں قرآن و حدیث کی حیثیت یہ جب مسلم ہیں ختم نبوت کے منکرین ہیں اس لیے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ان کو قلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے اور آئین کے اندر اس کی ترمیم شامل کی جائے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ مسئلہ حل ہو سکے تو اس پہ جو ہے وہ سارے سب سے اہم بات یہ تھی کہ آج کل کی جو جمہوریت اور سیاسی پارٹی ہیں کوئی پارٹی ڈسپرنٹ کے خلاف جا نہیں سکتا مہمبر یا پارٹی چیف کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا لیکن اس وقت آپ کو داد دینی پڑے گی کہ ٹریری بینچوں سے بھی سرکاری بینچوں سے بھی اور اپوزیشن تو تھی ہی سب نے مل کے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اس کو منظور کیا جانا چاہیے ٹھیک تب پھر اس کو قومی اسیملی کو سپیشل کمیٹی کا درجہ دیا گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہا گیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایشو بنے گا لہٰذا متعلقہ فریق کو بھی پورا حق دیا جائے کہ وہ اپنا موقف آ کے پیش کر سکیں سپیشل کمیٹی بنی مرزا ناصر ان کی طرف سے آیا تھا پھر باقیتہ جرا وغیرہ ہوئی تھی جی جی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ وہ ان کو طلب کیا گیا ان کو اپنا موقف پیش کرنے کا حق دیا گیا انہوں نے بطالیس گھنٹے جو ہے وہ اسیملی کی کاروائی میں حصہ لیا جس پہ اس وقت کے اٹارنی جنرل یایا بختیار تھے انہوں نے اسلامی آنے پاکستان کی طرف سے اور قومی اسیملی کی طرف سے انہوں نے ان کے اوپر جرہ کی دو ان کے دڑے تھے دونوں کے سربراہ جو ہے وہاں پہ آئے اپنا اپنا موقف پیش کیا لیکن وہ پورے ہاؤس کو مطمئن نہ کر سکے اور پورے ہاؤس نے اتفاق کے رائے سے اس قرارداد کو منظور کیا اور بعد یہ سات ستمبر کا واقعہ ہے اور پھر سترہ سبتمبر کو آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہوئی اوکے یعنی آئین کے مطابق غلام احمد قادیانی کی نظریہ اور اس کے ماننے والے جتنے ہیں یا وہ خود جو ہیں بدارہ اسلام سے خارج بھی اور اقلیتوں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان ایسا ہی ہے بلکل آپ جملہ کوئی کہنا چاہ رہے تھے مجھے وقفی بجانا میں شاید دلچسپی تھوڑی سی پیدا کروں کہ وہ مرزا ناصر کے ساتھ جو یا بختیار اٹاؤنی جنرل صاحب کا بھوٹو صاحب کی موجودگی میں پوری اسمبلی میں یہ تیرہ دن کی بحث ہوئی اچھا وہ نا جیسے مناظرہ کرتے ہیں شاتر آدمی بچتا تھا تو جو پوائنٹ پوری اسمبلی کے لیے اور بھوٹو صاحب فروغ علی خان سپیکر صاحب عبدالفیر پیز زیادہ یہ سب ہدا ان کے لیے جو بڑی شاکنگ جو بائیں آپ کے پروگرام کی بتاتا ہے چاہو کہ یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے اس میں جیسے صاحب اور حبیب علی صاحب اس کو کریں گے کہ جناب وہ جو ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ان کی کتاب آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر فائی فور سیون فائی فور ایٹ آگے پیش کیا مرزا ناصر کہ بتائیں کہ جو شخص مرزا قادیانی کو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا آپ کے نزلیک اس کا سٹیٹس کیا ہے تو وہ لکھا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو مرزا اس کو نہیں مانتا وہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا بھی رول ہے اس میں اس کو اٹریبیوٹ کیا جانا چاہیے سب سے پہلے برے سگیر کے اندر انیس سو پینتیس میں پاکستان بننے سے بھی قبل بہاولپور میں منشی اکبر خان ایک اڈیشنل ڈسٹرک سوری ڈسٹرک انسیشن جائیتے ان کے پاس ایک تنسیخ نکاح کا مقدمہ گیا کہ شوہر نے جو ہے وہ مرتد ہو کہ دوسرا مذہب کر لیا ہے تو مجھے جو ہے تنسیخ نکاح کر کے نکاح کو فسق کیا جائے تو اس جائیت صاحب نے سب سے پہلے برے سگیر کے اندر ان کو اپنی ججمنٹ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ناظرین ہمارے ساتھ رہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ظاہر ہے ہماری تو اولاد سرکار علیہ السلام پر قربان ہو جائے اور آج تو موضوع بھی ایسا ہے کہ ہمارا سب کچھ سرکار پر قربان ہو درود پاک کے بعد جب لوٹیں گے تو انتہائی اہم ترین بات آپ کو بتلانی ہے کہ آج جو یہ جو اسٹریٹس کی پاکستان میں بات ہوتی ہے کہ قادیانیوں کا اسٹریٹس پاکستان میں کیا ہونا چاہیے پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے آپ کو بتلائیں گے کہ قادیانیوں کا اصل اسٹریٹس پاکستان میں کیا ہے درود پاک کا نظرانہ سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسید وفارق وسلق سات ستمبر ناظرین آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ذہن میں رہے کہ آج تحفظ خط میں نبوت آئین پاکستان کی روشنی میں یہ بنیادی طور پر ہماری گفتگو ہے اور قادیانیوں کا پاکستان کے اندر کیا اسٹریٹس ہے آئین اور قانون کی روشنی میں یہ ظاہر ہے پاکستانی عوام بھی سمجھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ایک عام آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کی اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے یورپ میں ہمارے نوجوان خاص طور پر جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے صاحب کی معاملہ ہوا کیا ہے اور عموماً وہ ٹرائپ ہو جاتے ہیں عقائد کے اعتبار سے زیادہ تفصیل لوگوں کو بتائیے قانون کی اور آئین کی روشنی میں اگر میں پوچھنا چاہوں پاکستان میں ان کا مقام ان کا سٹریٹس کیا ہے تو کیا ہے وہ ان کا مقام پاکستان میں اس وقت تو ایک غیر مسلم عقلیت کا ہے یہ افتدا میں جب جو لوگ کنورٹ ہوئے تھے وہ تو غیر مسلم بھی تھے اور مرتد تھے لیکن یہ جو ایک سلی سے زائد کا عرصہ گزرائے ان کی نسل در نسل پیدائشی غیر مسلم ہے اوکی یعنی اب وہ مرتد نہیں ہے لیکن بائی برت غیر مسلم ہو مرتد تو ہم نہیں کہتے لیکن غیر مسلم جو دستور میں اور قانون میں ہے اور شرن زندیق ہیں زندیق وہ ہے جو بظاہر آپ کو کہے گا صحیح بات کہ میں خاتم النبیین مانتا ہوں ایسا ہی اس میں معنی میں تعریف کر دے گا اور یہی وہ کہتے ہیں ان کا جو طریقہ باردات ہے وہ یہی ہے ایسا ہی ہے لیکن کہ انہوں نے ساڑھے تین سو سے زائد تحریفات معنی میں کی ہیں اور زندیقیت کا مظاہرہ کیا بلکہ تھی کہے اب جب اسمبلی کی قرارداد جو اس وقت کے وزیر قانون عبدالعفیز پیرزادہ نے پیش کی تھی اس کو منظور کیا گیا وہ سفارشات تھی ٹھیک ہے کہ ایک آرٹیکل ایک سو چھے میں ترمیم کی جائے اس میں غیر مسلموں کی سیٹیں ہیں ٹھیک ان میں کاردیانیوں کو غیر مسلم کہہ کر شامل کیا جائے ٹھیک ہے اور دوسرا تھا کہ آرٹیکل دو سو ساٹھ دو آرٹیکل پہلے تھے ایک تیسرا آرٹیکل شامل کیا جائے اور اس میں غیر مسلم کی تعریف ہو ٹھیک ہے وہ تعریف جو شامل کی گئی ہے وہ یہ تھی کہ ایسا شخص جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتمی اور غیر مشروط ختم نبوت کو نہیں مانتا یا لفظ کے کسی بھی مفہوم اور شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا ایسے دعویدار کو نبی یا مذہبی مسلم مانتا ہے اس آئین یا قانون کے مقاسب کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہے اوکی یعنی کٹیگوریکل ہے بات جی اب اس میں ایک نکتہ جو سمجھنے کا ہے کہ جو لاہوری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں نبی مانتے ہیں ہمیں کیوں کافر کہتے ہو اچھا ہم تو اسے مجدد مانتے ہیں اوکی اب یہاں یہ جو ترمیم آئی اس میں کہا گیا کہ جو مدعی نبوت ہے اس کو کوئی گروہ اگر مجدد بھی مانے تو وہ کافر ہے چونکہ وہ مدعی نبوت ہے چونکہ وہ مدعی نبوت ہے اب بات یہ ہے انیس سو ایک میں مرزا غلام احمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ٹھیک ہے اس کے چند برسوں کے بعد وہ آرڈر جاری کر دیا کہ جہاں جہاں نبی لفظ پیغمبر رسول لکھا ہے اسے کٹا ہوا سمجھیں وہاں مجدد لکھا ہوا سمجھیں مدب سمجھیں یہ بات کی بات ہے نا یعنی تکفیر تو اس کی انیس سو ایک میں ہو گئی ہو گئی تھی بلکہ ٹھیک ہے اب ایک غیر مسلم کو مجدد اسلام کا ماننا یہ کہاں جائز ہے اور وہ تو گریجولی چلا نا وہ تو معمور من اللہ سے شروع وہاں نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا اچھا اب بعد میں جو ترمیم ہوئی وہ سیکنڈ امینڈمنٹی کانسیچوشن کی اس کے تحت آرٹیکل ایک سو چھے میں ترمیم کر کے غیر مسلموں کی فیرس جس میں پارسی ہندو بودھست شامل ہیں وہاں واضح طور پر قادیانی اور لاہوری یعنی ان کے ساتھ شامل ہیں ان کو وہاں پر شامل ہیں اب ایک بات ہی بتائیے ہمارے ہیں بہت سے یا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ ان کو جو ہے اپنا خبت ہے گفتگو کرنے کا یا یوں کہیے کہ وہ اپنی سادگی کے اندر بات کر جاتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو آج بھی اس بات کو پرووک کرتے ہیں اور حقوق کی علمبرداری کرتے ہیں کہ صاحب قادیانیوں کو جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی تو ہیں ان کو حقوق کیوں نہیں ملتے پاکستان کے اندر اور یہ آوازیں آپ نے بھی سنی ہوں گی بہت سے میڈیا پر یہ آوازیں اٹھتی ہیں تو اس طرح کی آوازوں کو ہم کیسے مطلب جو ہے ان کو سمجھائیں کہ صاحب یہ جو لفظ مسلمان ان کے آگے لگانا ہے وہ کس حد تک جائز ہے جی وہ قطن جائز نہیں ہے قانونن بھی اور شرن بھی جب وہ دائرہ اسلام سے نکل چکے یہ قرآن پاک کی سو سے زائد کے قریب آیات ہیں حضور کے فرامین دو سو سے اوپر ان سب کی تردید کرنے والا وہ کیسے مسلمان کہہ رہتا ہے بات آگے بڑھاتے ہیں ایک اہم بات میں وہ باضی کر دوں کہ بعد میں جو ترمیم ہوئی اس میں مسلم اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن دے دی گئی پہلے پیارہ تین میں فاؤنڈیشن بیان کر دی گئی غیر مسلم سے مراد ایسا شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے اور ان میں عیسائی ہندو سکھ بودھسٹ پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اور ایسا شخص جو کادیانی یا لاہوری گروپ سے ہو جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی بھی اور نام سے بلاتے ہیں غیر مسلم یہ بات بالکل کلیر ہو گئی اب ذرا یہ بتائیں اگر میں بڑا آسان سا سوال اور اکام سننے والے کے لیے جو پاکستان میں بھی جو ینگ لوٹ ہے ہماری ظاہر ہے نائنٹیس کی لوٹ ہے یا مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ اپنا ٹو تھاوزن کی لوٹ ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو اب سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جویں بڑا انتہا پسند ہیں اور یہ بلا وجہ کی انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہیں تو اثر حاضر خاص طور پر جو مغرب میں بیٹھا وہ بچہ ہے نوجوان ہے اس کو آپ نے ایڈرس کرنا ہے اثر حاضر میں امت مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے بنیادی طور پر تو ایک تو یہ بات اور اس حوالے سے جو نسل نو ہے اس کی تربیت کیسے کی جائے ان کو کیسے بتا جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا بنیادی طور پر بہت شکریہ میں اس سلسلے میں دو چار باتیں ارز کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نسل نو کو نوجوانوں کو اور اس معاشرے میں جتنے بھی افراد مختلف کیٹیگریز کے ہیں ان کو شعور اور آگہی دینے کے لیے آپ جس طرح یہ پروگرام صبح نور کا آپ بے شمار پروگرام کر چکے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے آپ کے پروگرام سے کلپ نکال کے سوشل میڈیا پہ اسے پھیلائے جائے دو دو منٹ جی جی اس کے بعد آسان لفظوں میں بہترین قسم کا آئین اور قانون کی روشنی میں مدلل لیٹیچر بنایا جائے اور وہ لیٹیچر تقسیم کیا جائے جب تک لوگوں کو شعور اور ساری معلومات نہیں آئیں گی اس وقت تک ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ مسئلہ مسئلہ کا حل کیا ہے اور یہ مسئلہ ہمارا ان سے جسپیوٹر کیا ہے دوسری بات میں نسل نو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں چاہے یورو میں رہتے ہیں پاکستان میں میں ان سے ایک ذرخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی موضوع پہ بات کرنی ہے ان کو بات کرنے کا بہت شوقہ ہوتا منقری نے ختم نبوت کو وہ سوشل میڈیا پہ ویسے بھی تو اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے بلکہ سکھ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ بات نہ کریں لیکن نبوت کی دلیل نہیں مانگنی ہے جی 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 نو 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 نبوت کی دلیل نہیں بھی کوئی بھی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرتا ہے میری ان سے دست بستہ عرض ہے کہ کبھی زندگی میں بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا درست اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو آپ کا زیادہ نقصان ہو جائے گا درست اس وقت صورتحالی ہے جیسے جسر صاحب نے فرمایا کہ آئین میں وہ غیر مسلم ہیں اس کے بعد تازی رات پاکستان کی دو سو اٹھانوے سی اور دو سو اٹھانوے بھی یہ دفعہ تازی رات پاکستان کی پاکستان پینل کورڈ کی کہتی ہے کہ کوئی بھی منکر ختم نبوہ جو یہ گروہ ہے یہ کسی قسم کا شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتا اگر یہ استعمال کرتا ہے آپ کے ساتھ آئین کھڑا ہے آپ کے ساتھ قانون کھڑا آپ کے پاس سپریم کورڈ کے فیصلے کھڑیں آپ کے ساتھ ہائی کورس کے فیصلے کھڑیں اگر کوئی پورے ملک میں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے آسان کر کے لوں گا شاعر اسلامی سے مراد شاعر اسلامی سے مراد ہے کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان یہ قانون لکھا ہوا ہے تازی رات پاکستان کی دو سو اٹھانوے سی ٹو نائن ایٹ سی کوئی بھی منکر ختم اپنے آپ کو وہ مسلمان نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو ایز مسلم پوز نہیں کہہ سکتا ازان نہیں دے سکتا کلمہ نہیں لکھ سکتا شاعر اسلامی انشاءاللہ ما شاءاللہ نہیں کہہ سکتا یہ شاعر اسلامی ہیں مسلمانوں کے ہیں کوئی ایسا یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے یہ آئین پاکستان کے بعد تازی رات پاکستان کا حصہ اور پاکستان کی سپریم کورس اور جناب جسد صاحب کے جو فیصلے ہیں اس کو انہوں نے تصدیق کیا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ایک اپلیکیشن لکھیں اپنے مسجد کے خطیب صاحب کو لیں کانسل کو لیں پولیس ٹیشن جائیں ڈی پیو کو ملیں ڈی ایس پی کو ملیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ لگا یعنی اصل بات یہ کہ قانونی راستہ آپ اختیار کریں کوئیلیشن سے ہمیں بچنا چاہیے یہ ظاہر ہے یہ دور بھی وہ ہے کہ جہاں پر میرا خیال ہے میان صاحب اب ہمیں سمجھ لینی چاہیے یہ بات کہ ہمیں جتنا ہم محضب قوم بن کے ہم اپنے کیس کو قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں پٹھپ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے آخر میں یہی بات اسی بات کو اگر ہم ٹو کر لیں کہ اگر کوئی قادیانی پاکستان کے اندر ایگزیجوریشن کرتا ہے آئین اور قانون کو وائل ایج کرتا ہے تو اس صورت کے اندر پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اور ایک عام شہری کو کام مسلمان کو سلسلے میں کیا کرنا چاہیے بتائیے ذرا دیکھیں تازی رات پاکستان کے اندر پہلے سے ایک دفعہ موجود تھی 295 ا اگر کوئی بھی دوسرے مسلمانوں کی دیلازاری کرتا ہے مذہب کے حوالے سے ڈیروگیٹری ریمارکس دیتا ہے تو اس کو دس سال کی سزا اس میں تجویز کی گئی لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ کوئی پرائیویٹ آدمی ایف آئی آر درچ نہیں کروا سکتا وہ فیڈل گورنمنٹ کو یا پروینشل گورنمنٹ کو کہے گا وہ اس پہ ایف آئی آر کروائے گی جہاں ان کا نومینیٹڈ نمائندہ کروائے گا اس کے بعد جو 295 سی بنی 298 ا 298 ب 298 سی یہ اس کے متعلق ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس دیتا ہے کوئی بھی دیتا ہے تو وہ 295 سی اٹریکٹ کرتی ہے اس کے تحت ایف آئی آر ہوگی پریویٹ آدمی ایف آئی آر کرا سکتا ہے اور اس کے تحت پہلے جو قانون ایٹی فائف میں بنا تھا اس میں سزائے موت یا عمر قید اس میں تجویز کی گئی تھی لیکن بعد میں پھر ہماری ایک معروف وکیل تھے اسمائل قراشی صاحب انہوں نے فیڈل شریعت کورٹ میں اس پر پیٹیشن کی کہ اس کی آلٹرنیٹف سزا نہیں ہے یہ حد کے طور پر نافذ ہوتی ہے تو یہ سزائے موت ہی ہے اس میں سارے علماء اکرام کو سارے مسالے کے علماء اکرام کو جیورسٹ کو سب کو مدعو کیا فیڈل شریعت کورٹ نے اور سب کے سامات کرنے کے بعد انہوں نے یہ قرار دیا کہ آلٹرنیٹف سزا نہیں ہو سکتی اس کی سزا صرف سزائے موت ہے لیکن پھر انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی کہ اس تاریخ تک یہ تازیرات پاکستان سے آلٹرنیٹف سزا جو ہے عمر قید اس کو حضف کیا جائے ڈیلیٹ کیا جائے اور اگر گورمنٹ نہیں کرے گی تو یہ اس دن سے یہ لا کے طور پر جیجمنٹ آپریٹ ہوگی لیکن افسوسناک بات جی ہے کہ تازیرات پاکستان کے اندر آج بھی آلٹرنیٹف سزا سزائے عمر قید کی آج بھی وہ لفظ موجود ہیں گورمنٹ کو یہ جرت کسی کو نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دے اور فیڈرل شریعت کوٹ کی جائجمنٹ کو نافذ کرے یعنی آج تک اس ورڈ کو خارج نہیں جا اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ کوٹیں اس کو نہیں مانتی کیونکہ فیڈرل شریعت کوٹ کا فیصلہ ہے لیکن سٹیچیوٹ کے اندر وہ موجود ہے اسی طرح جیسے بھائی پیال متین صاحب فرما رہے تھے کہ دو سو اٹھانوے اے دو سو اٹھانوے بی دو سو اٹھانوے سی یہ پھر بعد میں یہ انیکٹمنٹ ہوئی یہ پارلیمنٹ نے پیش پاس کی بل اور یہ تازیرات پاکستان کا حصہ بنے کہ اگر وہ شاعر اسلامی اگر جیسے ہمارے خلفہ راشدین ہیں صاحبہ اکرام ہیں امہات المومنین ہیں ان کے بارے میں وہ ڈیروگیٹری ریمارکس دیں تو ان کو تین سال کی سزا تجویز کی جو کہ کم ہے اس کو بڑھانا چاہیے اسی طرح دو سو اٹھانوے بی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے جو ہواری ہیں وہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے صحابہ نہیں کہہ سکتے امہ المومنین نہیں کہہ سکتے وہ خود خلیفہ ان کے سربراہ خلیفہ المسلمین یا خلیفہ المومنین نہیں کہہ لوا سکتے اس کی سزا بھی اگر وہ یہ وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی تین سال ہے یہ بھی کم ہے یہ بھی کم ہے اور اسی طرح سی میں ان کو تبلیغ سے روکا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ یہاں پہ نہیں کر سکتے تو اس کی سزا بھی جو ہے وہ تین سال ہے وہ بھی کم ہے وہ بھی کم ہے اس سزا کو کم از کم سات سال ہونا چاہیے بہت خوب تب جا کے یہ اس مسلم پہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی اور ایک اور جو اہم ترین بات ہے مطلب انتہائی عدب کے ساتھ کہ اس سزا کو نہ صرف سات برس کا ہونا چاہیے جیسا آپ نے فرمایا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے اصل تو بات یہ ہے نا کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ اگر خاتوں کی نظر ہو جائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس موضوع پر آپ جتنی گفتگو کریں صاحب جتنی گفتگو کریں آپ کی ایمان کو تازگی ہی ملتی رہتی ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کل بروز محشر انشاءاللہ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ ارز کر سکیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عمل نہیں ہے ایک عمل نہیں ہے ہمارے کھاتے ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ وہ اس لمحے بیٹھ کے اس پروگرام کے اندر آپ کی ناموس کی آپ کی ختم نبوت کی محافظت کی بات کیتی اگر اس حدیعے کو آپ نے بارگاہ میں قبول کر لیا تو نظر کرم فرما دیجئے میرا یقین ہے کہ بات کرنے والوں پر بھی نظر کرم ہوگی انشاءاللہ اور بات سننے والوں پر بھی نظر کرم ہوگی لیکن جمع رہیے گا محافظ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے کام کو انجام دیتے رہیے گا کتاب الشفا ایمان کی سلامتی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ سو بار کل میں تیبہ اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان سلامت رکھتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے انشاءاللہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں اس جملے کو کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرے گفتگو نہیں کرنی ہے ہمیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے روزنا مانائیں ٹی ٹونی ارزمائی مضمون تحفظ ختم نبوت آئین پاکستان کی روشنی میں ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجئے گا فیس بک پیچ کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بھلا ایک آن کو ضرور کلک کیجئے گا ملک معروف صناح خان جناب حافظ محمد عرشد نقش بندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم آپ سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے آئیے ذرا روز سے تجدید اہدے وفا کرتے لَا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَا حَبَّا إِلَهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے حادی لا نبی عبادی لمحہ لمحہ ان کا تاقم غوا کے جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا لہ جائے خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی عبادی تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی عبادی ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام کے ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا جو غلام ان کے گونجے وادی وادی آپ کی منادی لا نبی عبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو زل یا مجزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی عبادی آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے حدی لا نبی عبادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی نبی عبادی